دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی کافی اٹھا پٹخ کے بعد جنت ادل یونائٹیڈ کے نیتہ نیتریش کمار نے رویوار کو چوتھی بار بیہار کے مکہ منتری پد کی شپت لی انہیں آگامی سولہ مارچ تک بیہار ودہان سبحہ میں اپنا بہومت ثابت کرنا ہے جنت ادل یونائٹیڈ آر جے ڈی اور کانگریس پارٹی کے ایک سو تیس سدسیوں کے سمرتن کے بل پر نیتیش کمار کو بیہار ودہان سبحہ میں بہومت ثابت کرنا مشکل کام نہیں ہوگا لیکن ان کے سمکش اصلی چنوٹی لگ بگ نو ماہ بعد جنتہ کا وشواس حاصل کرنا ہوگا نیتیش کمار نومبر دوہزار پانچ سے لے کر مئی دوہزار چودہ تک لگ بگ ساڑھے آٹھ ورش لگتار مکہ منتری رہے لیکن پچھلے نو ماہ سے وہ سرکار میں نہیں ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ بیہار کو ویکاس کی پٹری پر لا پائیں گے جو بقول خود ان کے مانجی سرکار کے دوران پٹری سے اتر گئی تھی آخر کیا ہیں نیتیش کمار کے سمکش چنوٹیاں اور کیسی ہوگی ان کی یہ چوتھی پاری اسی وشہ پر بات کرنے کے لیے دیش دیشانتر میں میرے ساتھ ہیں جنتہ دل یونائٹڈ کے پردھان مہا سچیو کیسی تیاغی بی جے پی کے ورش نیتا اور سانساد حکم دیورہ نرائن یادو اور ورش پترکار ارویند موہن آپ سبی کا سواگت ہے اس سے پہلے کہ ہم اس وشہ پر چرچہ شروع کریں آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ فلحال نیتیش کمار سوشاشن بابو کے نام سے مشہور ہیں لیکن حال کی سیاسی اٹھا پٹک سے ان کی چھوی کو نقصان پہنچا ہے اگلے آٹھ مہینے میں انہیں راجے میں بجلی سڑک پانی جیسی مولبوت سمسیاؤں کا ندان کرنا ہے ساتھی بیہار کی ارثویوستہ میں صدھار لانا ہے راجے کی ارثویوستہ میں کھیتی کا یوگدان 22 فیصدی ہے سیوہ شیطر کا 33 فیصدی جبکہ ادیوگ دھندوں کی حصے داری محض 5 فیصدی ہے حالانکہ بیہار میں ویکاس در پچھلے کچھ برسوں میں 22 فیصدی تک پہنچی ہے لیکن ابھی بھی راجے کو نویشکوں کا یقین پوری طرح حاصل نہیں ہے بچے ہوئے کاریکال میں نتیش کمار کو سیاسی بازیگری کے ساتھ ہی آرثیگ موچے پر بڑے فیصلے لینے ہوں گے اگر راجے کی ارثویوستہ مجبوط ہوتی ہے اور کانون مویوستہ میں صدھار آتا ہے تو نتیش کے لیے راجے کی جنتہ کا وشواس دوبارہ حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے نتیش کمار آپ کے پرانے سہیوگی بھی رہے ہیں اب راہیں الگ بھی ہیں وہ دوہزار پانچ نومبر سے لے کر کے مئی دوہزار چودہ تک لگ بھگ ساڑے آٹھ ورش بیہار کے لگاتار مکہ منتری رہے اور اس سے پہلے آپ کا گھٹ بندن کچھ ہی ماہ پہلے ختم ہوا تھا چناف سے پہلے اب چوتھی بار انہوں نے بیہار کے مکہ منتری پت کی شپت لی ہے کتنی بڑی چنوٹی آپ انہیں مانتے ہیں ایک راجنیتک پرتیدوندی کے روپ میں دیکھئے بات اصل میں یہ ہے انیتیش کمار آندولن شروع کیے تھے اور ہم نے ان کو جمعہ داری دیتھی بھارتے جنتہ پارٹی نے نیترت دیا آگے بھر کے پہلی بار جب وہ مکہ منتری بنے تھے تو بھارتے جنتہ پارٹی کے بیدھائی کے بنیسپات آدھی جد سنکھیا بھی ان کے پاس نہیں تھی لیکن اس لئے ان کو نیترت دیا گیا کہ بیہار میں پشرا سماج میں سے جو روک ہیں اس میں بھاچپا کے پاس میں کوئی اتنا بڑا چہرہ نہیں تھا جو پشرا بھر کے بوٹ کو آکرشت کر سکے اس لئے نیتیس کو آگے کیا گیا کہ بھاچپا کا بوٹ بینک اور نیتیس کے ساتھ جو پشرا سماج کا بوٹ بینک آئے گا دونوں کے جھوڑنے سے تب ہی لالو کو ہٹا سکیں گے تو لالو کے خلاف جنگل راج کیا کیا راج آتنک راج جو بھی اپاد ہی دی گئی اس کے اگریم جو دھانیتیس کو مار تھے اگریم پنکتی میں نیتا تھے لڑے ہٹائے اب وہ لالو پر ساتھ سے ہی مل کے سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر لوہیا کہا کرتے تھے کہ سمان دھرمی اور سمان کرمی کا اگر گھٹ بندن ہوتا ہے تو اس میں گناہتمک پری پر تناتا ہے لیکن بپریت دھرمی اور بپریت کرمی کا اگر گھٹ بندن ہو جیسے دودھ اور نیبو کا اگر سنجوگ کیا جائے تو نہ دودھ بچے گا نہ نیبو بچے گا لیکن دودھ پانی کا ملن ہو سکتا ہے تو نیتیس کمار اور لالو جادب کا گھٹ بندن دودھ اور نیبو کا گھٹ بندن ثابت ہوگا کیونکہ لالو جادب کے سمرتھک اور پرم پراغت مت داتا نیتیس کمار کے نیتیس کو سہد سبحاوی بھاو سے سویکار نہیں کریں گے سب سے زیادے راج نیتیق طور پر کٹو سبد کہ کے اور سماج میں ایک گھٹ بندن مجبوط کر کے راج پائے تھے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے لیے نیتیس کمار کتنی چنوٹی ہوں گے دیکھیں رہے نیتیس کمار ہمارے بھاڈپا کے ساتھ پہلے چنوٹی لڑے تھے اس بار الگ لڑیں گے مقابلہ تو ہوگا ہی بھاڈپا کے ساتھ دو ہی ایک نیتیس کمار کے نیترت کا گھٹ بندن ہوگا ایک بھاڈپا کا گھٹ بندن ہوگا ان دونوں کے بیچ سنگھرس ہوگا اب دونوں کے بیچ میں سنگھرس میں ایک تیسرا دھروب جیتا ناماجی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں تو وہ جانے کیونکہ دھروب بننا بھی پاٹی بنانا اور چلانا کوئی سہج بات نہیں ہے لیکن اگر وہ کہیں پاٹی بنا لیتے ہیں اور ایک تیسرا کھیما بنانے کا پریتن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ بیہار کی راجنیتی میں سنگھرس ترکونی ہو جائے گا میں آتا ہوں آگے ہو جائے گا کسی تیاغی صاحب ابھی آپ نے سنا حکمدیو ناراین یادو جی کہہ رہے ہیں کہ بیہار میں میرا ان سے سوال تھا کہ نیتیش کمار کتنی بڑی چنوٹی ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اب لوگصبح چناؤ کے بعد یہ پہلی بار ویدان صبح کا چناؤ ہوگا آٹھ نو مہینے بعد لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب چوتھی بار بیہار میں نیتیش کمار نے مکہمتی پت کی شپت لی ہے اور اب نئے طرح کے پولیٹیکل ریالائنمنٹس ہو رہے ہیں جن لالو یادو کے خلاف آپ دس سال تک لڑے اب وہ آپ کے شاید ساتھ میں ہوں گے اور کانگریس پارٹی بھی ساتھ میں ہوگی شاید کچھ اور بھی وامپنتی دل یا شترے دل آپ کے ساتھ میں آ جائیں تو کیا آپ مانتے ہیں کہ بیہار میں وہ کھوئی ہوئی زمین جو لوگصبح چناؤوں میں آپ کے دامن سے کھسک گئی تھی وہ واپس آپ آئے گی کسی تیاغی صاحب ایک تو قرمان اب یہ بحث نرر تھک ہو گئی ہے کہ کون کس کے ساتھ مل رہا ہے جی رام بلاس پاسوان جی آپی کی اور حکم دیو جی کی بستتی میں استیفہ دے کر کے پاکستان میں گھوشنے کر کے آئے تھے کہ نریند موڈی جی نے گودرا میں کیا کیا ہے اپنا پریچے کراتے ہوئے انہوں نے نواز صریف صاحب سے شاید یہی شبد کہے تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کی شہادت کشمیر میں ہوئی تھی دو ویدھان اور دو جھنڈوں کو لے کر کے اور جو اس نیم کو مانتی ہے پارٹی پی ڈی پی اس کے ساتھ ہفتے بھر میں الائنس ہونے جارہا ہے پچاس ساٹھ سال سے جنسنگ کا اور بھاجپا کا کارکرتہ جس سدھاند اور نیتی سے لڑ رہا ہے چار پانچ دن کے بعد اسی کے سامنے آتم سے بنپرن کرنے جا رہا ہے تو ہم لالو جی سے کر رہے ہیں کانگریس سے کر رہے ہیں وہ کم سے کم یہ پرتی دواندو آتمک جو بھاشا ہے اس کے اب کوئی ریلیوینس نہیں بچی ہے نیریندر سنگ جی جو کرشی منتری ہیں انہوں نے مون بھاگوات اور اوے سی صاحب کی جب تلنا کر دی تھی کی دونوں آتنگ کی ہیں تو بھارتے جنتہ پارٹی نے پورے دن ویدھان سبا نہیں چلنے دی تھی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کسی صاحب یہ تو آپ کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے نا کہ آپ کے بھی نئے فیلو ٹریولر بنے ہیں یہ مطلب آپ نے شروعات اس سے کی کہ اب کوئی اچھوت نہیں رہ گیا کہ کون کس کے ساتھ جائے گا ہاں بالکل میں تو کہی رہا ہوں میں اور دوسرا یہ ہے یہ سویکار کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کہ سری نریندر موڈی جی کی اور بھاجف کی جو بڑت ہوئی ہے لوگ سبا چناؤں میں تو ہمارا جو پولٹیکل وشلیسن ہے جو اپریہنسن ہے اور جو کچھ دیش میں ہو رہا ہے پچھلے نو مہینی سے وکاس کے نام پر آئے ہوئی سرکار اور اس کے جو انسانگک سنگٹھن ہے بھارت جنتہ پارٹی کے روز ایک نیا سوال کھڑا کرتے ہیں سب سے پہلا بیان سرکار بنی نہیں تھی جی تندر سنگھ کا آیا تھا دھارہ تیم ستر قتم کریں گے اس کے بعد کسی سوامی کہا گیا اس کے بعد کسی سادوی کہا گیا کوئی گھر واپسی میں لگ گیا تو سماج جو ہے ایک ایتحاسک تناوپون اسٹیتی سے گجر رہا ہے جس کا علیک جاتے جاتے اوباما صاحب بھی کر گی کہ جو یہاں پہ آجادی ہیں ہم بات کر رہے ہیں نتیش کمار کی اور ان کے سمجھ جو چنوتی ہیں میں آتا ہوں تیاغی جی آپ کے پاس ہم ایساعت رسس کے وچارک راکش سنہ صاحب بھی جڑ گئے ہیں لیکن ان کے پاس جاؤں اس سے پہلے اربین مہن صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں آپ بیہار کی راجنیتی پہ پہنی نظر رکھتے ہیں کافی ورشوں سے آپ لکھ بھی رہے ہیں پترکاریتہ کر رہے ہیں کیا ماحول آپ کو دکھ رہا ہے اب اس نئے سمی کرن سے اس نئے ستہ پریورتن سے بیہار میں راجنیتی سمی کرن کچھ بدلیں گے اور کیا نتیش کمار صاحب وہ کھوئی ہوئی زمین واپس لے پائیں گے جو دو ہزار دس میں ان کے پاس تھی دیکھیں سب چیزیں وہی واپس ہو جائیں یہ کوئی جرودی نہیں ہے لیکن یہ جرودی ہے کہ وہ مجبوط ہوں دکھیں طاقتور ہوں لڑ پائیں گے کی نہیں لڑ پائیں گے کیونکہ بی جے پی کی طاقت جو ابھی دکھی ہے چناؤ میں اس کے بعد بی جے پی سے لڑنا بہت آسان کام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بریک انہوں نے لیا تھا چاہے وہ جس نام سے لیا ہو وہ مہادلیت کو آگے کر کے اپنی رکھا کریں اپنی پارٹی کو بچائیں بی جے پی کے عملے سے بیدان سباب میں اپنے بیدھائکوں کو بچائیں وہ کام انہوں نے چاہے کیا ہو نہ کیا ہو یا وہ کر لیا ایک طرح سے لیکن اس بیچ کے جو آٹھ مہینیں نکلے ہیں وہ میرے حساب سے ان کو بہت اچھے مل گئے جس میں اپنے ایمپیوں سے وہ مل رہے ہیں اپنے بیدھائکوں سے ملے اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملے کیونکہ یہ کام انہوں نے بھائی صاحب نے چھوڑ دیا تھا ان کو صرف یہ بھرم ہو گیا تھا کہ جاتیگت سمکرن اگر ہمارے حق میں ہوں گے تو باقی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بی جے پی دوسری اور ایک پارٹی ہے جو آئیڈلوجی سے لے کے سنگٹھن کے ہر ایسپیکٹ کے چاہے سادھن ہو چاہے نیتاؤں کے ممبارٹمنٹ ہو چاہے ائر ڈیسنگ ہو ہر کنسٹنسی میں چارچار دفے اس میں بی جے پی کا کوئی جوڑ نہیں ہے جوڑ توڑ سے لے کے پیسہ روپیہ سادھن سوسل ایکویسنل سب چیزیں بی جے پی کا اور ایسا پوائنٹ ہے کہ ہر پنچائت تک بی جے پی کے لوگ میں آتا ہوں آپ کے پاس میں راکیش تنہ صاحب آپ بھی بیہار سے آتے ہیں بیہار کی راجنیتی کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نو مہینے پہلے جو حالات تھے بیہار میں لوگ سبح چناؤں کے وقت دیکھئے مجھے لگتا ہے بہت راجنیتی چرچہ کرنے کی جگہ کچھ ان باتوں کو اٹھانا چاہیے جس سے بیہار جوج رہا ہے جس کو نیتیس کمار نو مہینے میں کیا کر پائیں گے دیکھئے بیہار میں جو گریبی ریکھا سے نیچے لوگ ہیں اس کی سنکھیا 33% ہے جو راجستان جیسے راجی میں یہ سنکھیا 14% ہے اور بیہار میں 33% ہے لٹریسی ریٹ میں بیہار لویسٹ ہے 63% ہے تو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے لگتا ہے کچھ تقنیقی خرابی میں آؤں گا آپ کے پاس میں کیسی تیاگی صاحب یہاں یہ مدہ کافی مہتفون ہے کیونکہ نیتیش کمار بیہار میں وکاس پرش کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کے زمانے میں ایک وقت 2006-2007 میں وکاس در 22% تک پہنچی تھی لیکن ابھی حالات کافی خراب ہیں اور ابھی انہوں نے جیتن رام مانجی کو جو ہٹانے کا ایک ترک دیا وہ یہ بھی تھا کہ صاحب جو پولیسیز تھیں وہ نہیں ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہو پا رہی تھی سرکار بھٹک گئی تھی تو کیا اب اگلے نو مہینے میں وہ اس لائن کو اس پٹری سے اُتری ہوئی ریل کو واپس لاسکیں گے ایسا ہے کہ پچھلے دو تین مہینوں میں ماجی جی کا جو آچرن تھا وہ جنتہ دل کی گھوشت نیتیوں اور کاری کرموں کی ورود تھا ٹیم کا کپتان ہو کر کے لگتا تھا جسے وہ ورودی ٹیم سے جا کر کے مل گئے ہیں تو چناؤ کا سال ہے جن ایشوز کو ہمیں تھریس آؤٹ کرنا ہے جو پرائیٹیز ہمیں فوکس کرنی ہے ہمیں لگا کہ ان کے رہتے اب ہم چناؤ جیتنے کی چھوڑی یہ لڑویں نہیں پانے گئے ہیں اور کچھ بیان تو ان کے ایسے ایسویدہ جنک تھے جس سے سماج میں تناؤ ہو ورگ ودویش پیدا ہو اور کئی اوثروں پر تو انہوں نے سری نریند موڈی اور ان کی نیتیوں کو بھی پرسنسہ کرنا شروع کر دیا اس لئے سارے انیسیٹیو ہمارے ہماری پارٹی کے اور کیپٹن کے ہاتھ میں ہوں ہمارے لئے بہت آوشک ہو گیا حالانکہ جس پرکریہ کو بھی کرنے میں ہمیں بھارت جنتہ پارٹی اور اس کے نیتاؤں سے جوجنا پڑا چکے ماجی جی جو کر رہے تھے اس میں راکیس جی کے انیسیٹیو پر انہوں نے سنگ کی بھی تاریف کر دی اب ہماری ٹیم کا کپتان سنگ کی تاریف کر رہے تو چناؤں میں ہم جا کے کیا کریں گے تو ایک تو ہمیں اپنا گھر درست کرنا تھا اور مجھے پرسندتہ ہے کل سیری نیتیش کمار کی جو اگوائی میں سرکار بنی ہیں تو کم سے کم سارے انیسیٹیو نیتیش کمار اور ہمارے ہاتھ میں آگئے ہیں جو وکاس کا اجنڈا جو ان کے نیتا موڈی جی اور یادو جی کہتے تھے جو بھی پرتی پکشکے ہیں کہ جنگل راج دوبارہ آ گیا تو وہ ماجی جی کو لے کے کہتے تھے تو اس کی سماپتی کی طرف اور گوڈ گورننس کی طرف ہم بڑھیں گے اور کم سے کم ہم چناؤں میں رہیں گے اب سے پہلے تو ہم چناؤں میں رہنے کی استطیمہ نہیں چلیے یہ آپ مانیں کہ ابھی پانچ مہینے پہلے چار مہینے پہلے اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے راکش تینہ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی سمپر کٹ گیا تھا آپ بکاس کی کچھ آنکڑے دے رہے تھے آپ ذرا دوبارہ کہیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیہار میں کیوں بکاس کیوں نہیں ہو پا رہی دو باتیں آپ دیکھیں نیتیز کمار جی نے اپنے شاسنکال میں ایف ڈی آئی آئے جب بی جے پی سے ان کا الائنس ٹوٹا بیہار میں بھی کچھ ایف ڈی آئے آئے ایف ڈی آئے اپنی سرطوں پر آئے اس کے لئے کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی نیتیز جی نے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ایف ڈی آئی بیہار کو برباد کر دے گا تو آپ کے پاس ویلتھ کرییشن کا سادھن جدی نہیں ہوگا تب ویلتھ ڈسٹیبیوشن کہاں سے کریں گے بیچ بات ہو رہی ہے یا 1967 میں جنسنگ اور سوسلسٹ کے بیچ بات ہوئی تھی اس کی سمانتہ لالو جادہ اور نیتیز کے ساتھ نہیں بیٹھایا جا سکتا ہے لالو جادہ بیہار میں جنگل راج کے پرتیق تھے ہیں اور رہیں گے آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جن پر اپرادھک ماملے ہیں اسے جی ڈی اور جنتا دل اور آر جی ڈی کے پاس سے ملے ہیں ایسے بیہار میں دو سیکتالیس میں سے دو سیکتالیس میں ایک سیکتالیس ایمیلے پر اپرادھک ماملے ہیں اور جنتا دل یوں کہ ایک ایمیلے کے پاس 26 اپرادھک سیریس انڈین پینل کورٹ کے 26 اپرادھک ماملے ہیں تو نیتیز کمار جی جو صاف گورننس کی بات کر رہے ہیں صاف ستھی سرکار کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس آدھار کیا ہے پہلے وہ آدھار تو بتائیں کہ لالو جادہ جی کے ایمیلے کے ساتھ لالو جادہوں کے ساتھ بیہار میں گوڈ گورننس دے سکتے ہیں بیہار کی جنتہ کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے کہ نیتیز جی نے اپنی مہتوہ کانچھا سے ایک ایسا ستھاپت ایلائنس کو توڑ کر ایک ایسی ایلائنس کے پاس گئے جس کے خلاف انہوں نے چناؤ لڑا تھا وہ لالو جادہوں کے خلاف چناؤ لڑا کے آئے اور نیتیز جی کو جو ووٹ ملا ان کے گورننس پر بھی ملا نیتیز جی کو ان کے بیکٹیتو پر بھی ملا لیکن لالو جادہوں کے ویروت میں نیگٹیو ووٹنگ بھی ہوئی تھی جی اس نیگٹیو ووٹنگ کارن پہلی سیکنڈ انڈیا جیت کر آئی تھی آپ اس انڈیا کو توڑ رہے ہیں تحس نحس کر رہے ہیں اور تیاغی جی کی بات پر میں ایک ٹپنک کرنا چاہتا ہوں رامنہ اور لہیا نے ایک رامنہ اور لہیا نے سنگ کی تاریف کی جے بی کرپلانی نے تاریف کی اور سترہ سال تک جب الائنس تھا بی جے پی کے ساتھ تو نیتیز جی نے سنگ پر کیا کیا کہا یہ سٹیٹمنٹ آپ نکال لیجئے چلی ہم پرانی باتوں پر نجا کر کے آگے نیتیز کمار صاحب کے سامنے کیا چنوٹیاں ہیں ہم اس کی چرچہ کریں گے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں حکم دیم ناران جادر جی بیہار میں جاتی کافی مہتپونڈ ہے اور جو راجنیتی لگ بگ پچھلے تیس ورشوں سے ہو رہی ہے تو پوری طرح سے جاتی کافی آدھار پر ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں آر جی ڈی بھی پیچھے نہیں ہے جے ڈی 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 بھی پیچھے نہیں رہی جاتی کافی سمی کرن بنانے میں لیکن ابھی جو چناؤ کا میں ماحول دیکھ رہا ہوں کہ دوہزار دس میں جو ویدہن سبھا چناؤ کے آنکڑے ہیں میرے سامنے اور دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤ کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جے ڈی ڈی ڈ کے ساتھ ایلائنس میں رہے بینا آپ کے لیے کافی سنگھش کرنا پڑے گا ان کو ہرانے کے لیے اور شاید وہاں تک آپ نہ پہنچ پائیں دیکھئے جو پارلی آمنٹ کا چناؤ ہوا تھا جی اس پارلی آمنٹ کے چناؤ میں نیتیس جھی علم تھے بھاچپالگ تھی بھارتے جنتہ پارٹی چناؤ لڑ رہی تھی آپ اس بات کو بیہار کو جانئے تو بیہار کا جگ اتر بیہار ہے گنگا کے پار جس میں پچیس پارلی آمنٹ اور ڈیر سو ایسیمبلی سیٹ ہے سب سے زیادہ جاتیے اور سماجی بناوت کے کارن بوٹ کا پرحاب وہیں جب سب سے زیادہ پنتا ہے اور اسی میں سنگھرس ہوتا ہے جس میں بھارتے جنتہ پارٹی سب سے ادھک سیٹ لوگ سبھا میں بھی جیتی ہے اور بیدھان سبھا میں بھی ان کے جو سیٹ جیتنے کا نپات تھا اسی چھتر میں وہ ادھک سیٹ جیتے تھے نمبر ایک نمبر دو اصلی سوال ہے کہ پارٹی کا بناوت کا اور پریبرتن کا بھارتے جنتہ پارٹی کا بھی دھیرے دھیرے سنگٹھن کے ادھار پر روپانترن ہوا ہے جو سماجی کا ادھار پہلے بھارتے جنتہ پارٹی کا تھا تو کیول مانتے تھے کہ یہ اونچی جاتی کے بیچ میں بھارتے جنتہ پارٹی کا ادھار ہے اور بنیا کے بیچ میں ہے لیکن بھارتے جنتہ پارٹی نے اپنے ادھار کو فیلایا ہے واراج اگر لالوجادب ہیں تو چار جادب ہم بھارتی جنتا پاٹی سے جو جیت کے آئے ہیں لوگ سبھا میں وہ لالوجادب کے کٹر بلٹ سے جیت کے آئے ہیں نیتیش کمار کے کٹر بلٹ ہے دونوں کے جاتی سمی کرن سے کٹر بلٹ ہے وہاں سے جیت کے آئے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے ملنے کے بعد جیسا میں نے کہا پانی آدودھ ملے تو بر جا سکتا ہے لیکن نیبو آدودھ ملے تو ان کے بگار ہو سکتا ہے ارون جی آپ کتنا سہمت ہے حکم دیل جیسے جو بات کہہ رہا ہے حکم دیل وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جیتے ہیں لوگ لیکن جیتنے میں یہ فیکٹ سامل ہے کہ لالو اور نتیسہ الگ الگ لڑے تھے اور بی جے پی تب جو نریند موڈی کا سہارا ملا تھا جتنا ان کے نام کا آج کی تاریخ میں وہ چمک نصیت روپ سے اس تلنا میں کم ہوئی ہے تو اس لیے اگلی لڑائی جو بھی ہوگی ایک تو وہ دونوں ساتھ ہوں گے تو وہ ایک اپنی جگہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس طاقت کے بل پہ پارٹی لڑی تھی سب سے زیادہ جس سے مدد ملی تھی وہ طاقت کمجور ہوئی ہے اس لیے اگلی لڑائی تف ہونے والی ہے جو جے ڈی یو کی دکت ہے یا جو لالو یادو کی بھی دکت ایک سیما پہ تھی وہ یہ تھی کہ سنگٹھان ان کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی ایک لیبل پہ آئیڈلوجی کا کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں رہ گیا پھر پارٹی میں پریوار کا انڈیویجول کا اتنا بڑا رول ہو گیا تھا کہ وہ اس کے آگے باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کر مجھے لگتا ہے اس بیچ کے پیریاد میں نتیش کمار نے کافی اپنے آپ کو بدلہ ہے اور نتیش کمار دیش کے پہلے نیتا ہے میرے حساب سے جو نریند موضی کی چنوٹی کے خلاف اپنا ایگو چھوڑ کے اور منہ دوسرے دوستی کرو اور اپنے اندر بھی بدلاؤ کرو اس کی پہل انہوں نے کی اس لئے چار موقع ایسے آئے ہیں بزان سباہ میں بہومت ثابت کرنے کا راج سباہ چناؤ کا بائی الیکشن کا اور اب پھر ماجی والے پرکران میں چاروں دفعے بی جے پی نے اپنی ساری طاقت لگا لی لیکن نتیش کمار جیت کیا گیا راکیش سینہ صاحب بہت سنگشیپ میں آپ کی ٹپڑی کہ یہ جو بیہار میں اس وقت نیا راجنیتک سمی کرن بنا ہے اور جس کے بل پر نتیش کمار چوتھی بار راج کے مکہ منتری بنے ہیں وہ ان کے لیے کتنا پھلدائک ثابت ہو رہا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں تیاغی جی بہت پرانے سماجوادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیہار ہمیشہ جب بھی اسے بکلپ ملا ہے جاتیوں سے اوپر اٹھ کر ووٹ دینے کا تو بیہار نے ووٹ کیا ہے ہمیشہ یہ مان کر کہ بیہار جاتی ہے سمی کرن سے ہی نردیشت ہوتا میں ایسا نہیں مانتا ہوں جدی نیتیش کمار سکشہ سواست روزگار کے چھتر میں اور دوگی کرن کے چھتر میں کوئی یوگدان کر سکتے ہیں تو نیتیش تو اسے بیہار کی جنتان کو پسند کرے گی لیکن مجھے اس کی سمبھاونا کم لگتی ہے وہ صرف جاتی ہے سمی کرن پر آدھارت ہے ایک جو انہیں سب سے ادھک شاتی ہوئی ہے ابھی مانجی پرکرن سے کہ وہ ان کی مہتوکانچہ سب کے سامنے آگئی ہے نیتیش کمار اپنی مہتوکانچہ کے لیے الائنس دھو رہا تھا صرف کچھ پریاد کے لیے مانجی جی کو اس لیے لائے تھے کہ یہ ایک مہادلیت ہے مہادلیت کے ناتے مہادلیت کا جب مکہ منتری ہوا تو سرکار کو گرانے کی کوشش نہیں کی جائے گی جب تھی مہادلیت کو اب مکھوٹا بنائیں گے تو راج میں لوگتانترک چیتنا جگی ہے مہادلیتوں میں یہ بھاو آیا ہے آپ نے ایک مہادلیت کا اپیوب اپنے راجمت کے لیے گیا مجھے رکھتا ہے کہ اگلے چنوانے نیتیش جی کا جو ساماجی کا اتحار تھا وہ کمجور ہوگا یہ ابھی دکھائی پر رہا ہے بہت شکریہ تیاغی جی میرے پاس ایک منٹ ہے آپ کی آخری ٹپنی کہ نیتیش کمار کیا آپ نے پرانے تیور دکھا پائیں گے اور کیا بیہار کی جنتہ کو آشوست کر پائیں گے کہ وکاس کی جو بات جو انہوں نے شروع کی تھی دوہزار پانچ میں اسے آگے لے جائیں گے راکیسی چاہتے ہیں کہ ہمارا مکہ منٹری کون ہو وہ بھی یہی تیہ کریں ہمارا پارٹی کا دکھشو وہ بھی یہی تیہ کریں اور یہ کلیان سنگھ جی کو ہٹائیں اما بھارتی کو ہٹائیں کیشو بھائی پٹیل کو ہٹائیں تو ان کا جاتی کا آدھار تو جس کا تصمہ نہ رہے گا اور ہمارے ماجی کے ہٹنے سے جس کی وجہ سے بی جے پی بھی سہج محسوس کر رہی تھی اس کو اٹھانے سے ہمارا آدھار ختم ہو جائے گا ابھی چناؤں میں چھ سات مہینے ہیں نتیش کمار پرانی فارم میں آ چکے ہیں گوڈ گورننس ہوگی اپراہت کا ناس ہوگا ہیلتھ پرائیمری ایجوکیشن اور روڈ میپ جو وکاس کا ہے وہ تیجیز چلا جائے گا اور ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے کو وہاں کے چناؤں میں پراجت کرنے میں کامیاب ہوں گے جیسے دلی مصری کیجریوال کے نترت میں ہوا تھا بہت بہت شکریہ اکیسی تیاغی صاحب راکیش سینہ صاحب حکم دیو نران صاحب اور اربند مہن جی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے امید کی جانے چاہیے کہ بیہار میں وکاس کا جو ماحول رہا ہے وہ آگے بڑھے پیچھے نہ جائے جس کی کے بارے میں یو این ڈی پی اور تمام انتراشتی سنستائیں بھی چنتت ہیں اور جو وکاس در پیچھے جا رہی ہے وہ آگے بڑھے سرکار جو بھی ہو راجنیتک وچاردارہ چاہے جو بھی ہو لیکن بیہار کو آگے بڑھنا چاہیے اس کامنا کے ساتھ دیش دیشانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار